دوستو اگر آپ بشپ منگیل کو ایک لاجواب کھیلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ایک اور بار شپ منگیل اپنی بلے بازی کا دم دکھایا ایپیل دو ازام دیس کے لیگ سٹیج کے آخری مقابلے میں دوستو زیادہ سالات رال جنجلز بینگلہ اور بنام گدرات ٹائٹنز کا مقابلہ کیلہ گیا تھا دوستو یہ مقابلہ رسی بی کے لیے کالیفائی کرنے کے لیے کافی زیادہ ضروری تھا دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اٹھونہ رن پر شپ منگیل کی بلے بازی آ چکی تھی ٹوپن یہ لہے میں نظر آ رہے تھے اور گیند کو انتیم اوور میں بھی ڈھکیل چکے تھے شپ منگیل اور سٹرائک پر بھی خودی تھے آخری چھے گیندوں پر جیت کے لیے چھے رن چاہیے تھے ویان پارنیل گیند باز سے اور پہلی ہی گیند پر اس طریق سے بڑا شورٹ کھیلا شپ منگیل نے گیند گئی سیدھا چکے کی اور شپ منگیل نے ایک سو چار رنوں کی ناواق پاری کے لیے صرف باون گیندوں میں اور گدرات ٹائٹنز کی ٹیم کو یہ مقابلہ بھی شاندار دریغوں سے جیتایا اسی کے ساتھ آئی پیل میں سے اس سال نوک آؤٹ ہو گئی آرسی بی کی ٹیم ممبئی کالیفائی کر گئی لین دوستو آف شپ منگیل کی اس بلے بازی کو دس مسکت نمبر دیں گے دوستو اگر آپ بشپ منگیل کو ایک اچھا کھیلاڑی مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو روال چینڈز بینگلو اور پنام گدرات ٹائٹنز کے بیچ میں آئی پیل 233 کا ایک اور رومانچنگ مقابلہ شروع ہو چکا ہے جہاں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے اس مقابلے میں ویرات گولی نے 101 رنوں کا شاندار شدک لگایا اور آرسی بی کو 117 رن تک پہنچا دیا ایسے میں 118 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اوتری پترات ٹائٹنز کی ٹیم وردیمان سا اور شب منگیل سالامی بلے باز بن کر آئے دونوں سے بڑی میتی شروعاتی کچھ گیندوں پر ایچ کے چلتے چوکے تو آئے لیکن محمد سراج کی اس گیند پر بڑا شاٹ کھیلنے کی چکر میں اس طریقے سے ساہا پیچھے گڑے ویان پارنیل کو اس طریقے سے شاندار کیچ دے بیٹھے جس گلدے سے مقابلے میں وردیمان صاحب بارن منارن شودہ کی نواز سامنا کردے آؤٹ ہوئے لیکن اس کے بعد آئے ایمپیکٹ پلئیر کے روپ میں ویجیش شانکر اور ان کا ساتھ دے رہے تھے شب منگیل اور دونوں کے بیچ میں ایسی بڑی سائداری ہو گئی جسے توڑنا ناممکن ہو گیا رسی بی کی ٹیم کو توفانی بلے بازی کردے شب منگیل نے اپنا بہترین اردشتک لگایا اور پوری درگ سے سیٹ ہو کر میدان پر بلے بازی کر رہے تھے ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے ویجیش شانکر دونوں کے بیچ میں ایک سو چھپیس رنوں کی اردشتک کیے پادشتک کیے سائداری ہو گئی دونے ہی بلے بازی بہترین بلے بازی کر رہے تھے شب منگیل کو دیکھتے ہی توفانی بلے بازی کرنا شروع کیا ویجیش شانکر نے اور ویجیش شانکر نے بھی اپنا بہترین اردشتک پورا کیا دونے لیکن اردشتک لگانے کے ٹھیک باد ویجیش کمار ویساٹ کی اس گین پر بڑا شوٹ کھیلنے کی چکر میں پیچھے گڑے پولی کو اپنی کیچ دے بہت ہے ویجیش شانکر جس کے چلتے ویجیش شانکر تیرپندرن بنا کر 35 گین دو ہوا سامنا گردے اردشتک لگا کر آؤٹ ہوئے دونے لیکن آدھے یہ بھی بڑا شوٹ کھیلنے کی چکر میں پیچھے گڑے پربودے سائی کو دونے لیکن آدھے یہ بھی شونیرن بنا کر آؤٹ ہوئے دو ور میں دو بڑے وکٹیں ملی رسی بی کو لیکن ابھی بھی جیت کا اندر گدرانت کے لیے کافی کم ہے دو سو کے بعد آئے قطعناک بلے پاس دیویڈ ملر دو سو دیویڈ ملر بھی آدھے ہی بڑا شوٹ کھیلنے کی چکر میں سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں مار بیٹے گین دو سو دیویڈ ملر آؤٹ ہوئے اس مقابلے میں چھے رن بنا کر لیکن ابھی بی گریس پر موجود تھے شبمنگل جو توفانی لہے میں بلے بازی کر رہے تھے اور اپنے شتک تک پہنچ چکے تھے اور گیند کو انٹی موور میں ڈھکیل چکے تھے انٹی موور میں صرف چھے رن چاہیے تھے جیت کے لیے چھے گیندوں پر شبمنگل دو رن اپنے شتک سے دور تھے اور گدران چھے رن دور دیشترین سے دو سو اسی اگر کی پہلی گیند پر چھکا لگا کر شبمنگل پانچ گیندے رہتے ہوئے اپنا شتک بھی پورا کیا اور چھے وکٹوں سے گدران کو بھی جہتا بھی بنایا اسی کے ساتھ آئی بیل دو ہزار تیس سے آر سی بھی کی ٹیم باہر ہو گئی دو سو ممبا اینڈیاز کالی فائی کر گئی گدران ٹائٹنز اب چندہی کے ساتھ کھیلے گی شبمنگل لے ایک سو چار رنو کا شاندہ شتک لگایا دو سو آپ شبمنگل کے لئے اس بلے بازی کو دس میں سکنے نمبر دیں گے اس کا جواب ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائے دو سو اگر آپ ویرات کولی کے اگلا جواب شاندار اور بہترین کھلاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دو سو ٹاٹا ایپیل دو ہزار تیس کے سٹیج لیگ کے آخری مقابلے میں گدران ٹائٹنز اور آر سی بی آمنے سامنے آئی دو سو ویرات کولی اور آر سی بی کے لئے کرو یا مرو علا مقابلہ تھا ٹال جیتا ہارٹک پانڈیا نے آر سی بی کو پہلے بلے بازی کے لئے بلایا شروعاتی اوبروں میں اچھی ہوئی لیکن میڈل آرڈر میں واپس سے بکٹے جانے کے بعد پریشر آ گیا ویرات کولی پر لیکن اس بار پریشر کو ایسی بلے بازی کی پریشر میں آ کر ویرات کولی نے جس نے سب کو حیران کر دیا دو سو ویرات کولی نے اپنی توفانی بلے بازی سے سب ہی کے رونگٹے کھڑے کر دیئے میدان پر دو سو اردر شتک لگانے کے بعد تو ویرات کولی اور بھی کگار فارم میں آ گئے میدان کے ہر کونے پر بہترین چوکے لگا رہے تھے ویرات کولی دو سو اپنی پوری اننگ میں ماتر ایک چھکا لگایا ویرات کولی نے لیکن اس مقابلے میں آخری اور میں ویرات کولی نے شتک لگا دیا جیہاں دو سو ساٹھ گیندوں پر ویرات کولی نے سو رنوں کی پاری کھلی دو سو انتے تک ویرات کولی نے ناواد پاری کھلی ایک سو ایک رنوں کی وہ بھی صرف ایک سٹھ گیندوں میں جس کے لئے رسی بی کی ٹیم نے ایک سو ستیانو رن لگا دیئے ویرات کولی کی ستوفانی پاری کے بطولت ویرات کولی کی اگر یہ وشال پاری نہیں آتی تو رسی بی دیوڑ سو رین بھی نہیں بنا پاتی ویرات کولی کی اس لئے جواب پاری کو آپ دس مستقید نمبر دیں گے ہمیں کومنٹیں بتائیں ویڈیو بسائیں تو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں دن نیبواد دو سو اگر آپ ویرات کولی کو ایک اچھا کی لاری مانتا ہے تو ویڈیو کو لائک درم کیجئے گا دو سو ٹاٹ آئی بیل دوہزار تیسٹ کا لیگ سٹیجس کا آخری مقابلہ روال چندرز بینگلور بنام گدرہ ٹائٹنز کے بیچ میں شروع ہو آج چندرز سوامی کے میدان پر دو سو اس مقابلے گدرہ ٹائٹنز کے کپتان ہارڈی پانڈے نے ٹاوز جیتا اور گیند بازی کو چنا جس کے چلتے پہلے بلے بازی کرنے اُتری آرسی بی کی ٹیم وف دوپلی سی و ویرات کولی نے ایک اور بار شروع باد شانتار دلائی اور دونوں کی بلے بازی کے چلتے میدان پر پچاس رنوں کی ایک اور بار سائیداری ہو گئی جو کی کافی اچھی بات تھی اچھی لہے میں دونوں ہی بلے باز بلے بازی کر رہے تھے لیکن انت میں جب آرٹ ور کے بعد گیند بازی بدلی ہارڈی کپانڈے نے تب کارنامہ ہو گیا دوستو نور احمد کی اس کے لئے کو دوپلی سی پڑھنا ہی پائے گیند بلے کا ایج لے بیٹی سریعے سے اور ایج لے کر سی تسلیپ میں جا کر ہاتھوں میں گیر گئی تھی ویٹی آگے جس گلتے ڈوپلی سی اٹھائی سرن منا کر انیس گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے میدان پر گلین میکسویل دوستو آتے ہی گلین میکسویل نے ایک چھکا اور ایک چھوکا لگا دیا میدان پر لیکن اس کے اگلے ہی یوگر کی پہلے ہی گیند برنس سرگر سے ہو گئے بورڈ ایک اور بار خراب پاری کھیل کر این موخے پر گلین میکسویل کیارن منا کر پانچ گیندوں کا سامنا کرتے آؤٹ ہوئے ویراد گولی بلے بازی کر رہے تھے ان کا ساتھ دینے آئے مہی پل لمرور لیکن یہ بھی آتا ہی نور احمد کیس گیند پر سٹرمپنگ ہو گئے کافی آگے کریس سے نکل گئے جس گلتے اس مقابلے میں لمرور ماتر ایک رن منا کر آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد آئے بریسویل بریسویل سے بڑی امید تھی دوستو انہوں نے اچھی بلے بازے کی تاپر توڑ شروعات میں شورٹس لگائے اور آر سی بی کو ویراد گولی کے ساتھ مل کر ایک سو پیس کے پار پہنچا جیا تیر وی اور میں دوستو ادھر سے ویراد گولی نے بھی اپنا بہترین اردشہ تک پورا کیا پینتیس گیندوں میں دوستو ویراد گولی تو سیڈ ہو کر اچھی پاری کھیل رہے تھے مرارسی بھی کی رنوں کی گتھی کو آگے پڑھا رہے تھے لیکن تب ہی بریسویل 26 رن لگا کر شامی کسی فل ٹاس گیند کو پڑھ نہیں پائے گیند کو ہوا میں کھیل بیٹھے پیچھے شامی نے ہی شاہندار کیچ لپگ لی کیچ ان بولڈ کر دیا شامی نے بریسویل کو 26 رن بنا کر بریسویل 16 گنوں کا سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد میادان پر آئے دینیش کارتک ویراد کولی اردشتک لگا کر سیٹ ہو چکے دوستو ویراد کولی تو اردشتک لگا کر سیٹ ہو چکے تھے لیکن ان کا ساتھ کوئی نہیں دی رہا تھا دینیش کارتک بھی آتے ہی یاشد دیال کی شاہد گیند پر اپنے پلے گائج دے بیٹھے پیچھے فرید دیمان سا نے شاہندار کیچ لپگ لی جس گلدہ دینیش کارتک ماتر شونیرن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو آپ سبھی کو بتا دیں ان کے بعد بھی ویراد کولی نے اکیلے بلے بازی کا ذمہ اٹھایا آر سی پی کا دوستو توفانی ترگل سے میچ کے ہر موڑ پر چوکے لگا رہے تھے ہر گیند پاس کو چوکے لگا رہے تھے چاہے وہ راشد کان ہو محمد شامی ہو موئی شرمہ ہو کسی بھی گیند پاس کو ٹکنے نہیں دے رہے تھے ویراد کولی اور وہ پلایا جہاں ویراد کولی نے دوسرا شتک لگا دیا اس سال کا جی ہاں دوستو ساٹھ گیندوں پر سو رنوں کی شاندار شتک لگایا ویراد کولی نے چیمانہ سوامی نے تالیوں سے سواگت کیا چیمپین گھراری ویراد کولی کا دوستو ان کے ساتھ انجر آواز نے پندرہ گیندوں پر ٹیس رن لگایا ویراد کولی نے ایک سو ایک رنوں کی شاندار پاری کے لیے ایک سٹھ گیندوں میں جیسے جلتے ایک سو ستنہ رن تک پہنچ گئی آر سی بھی کی ٹیم